You are most welcome at our channel لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی فائدے مند اور ٹیسٹی کریلے کی سبزی ایسی ٹریک اور ایسا طریقہ میں بتاؤں گی اور کچھ ایسے سیکریٹ مسالے بتاؤں گی جو کریلے کی کرواہٹ کو ایک بہت ہی بہترین ذائقے میں بدل دے گا اور کریلے کی سبزی کا ایسا بہترین ٹیسٹ آئے گا کہ یہ بالکل بھی کرواہ نہیں لگے گا اور بچے بڑے سب ہی مانگ مانگ کے کھائیں گے اور چونکہ کریلہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اسے ہم ایک ہیلڈی طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی کم تیل یوز کریں گے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنڈز اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو اس سے مجھے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی انسپریشن ملتی ہے کریلے کی ٹیسٹی اور بہت ہی چٹ پٹی سی سبزی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے دھائی سو گرام کریلا اسے نمک کے پانی میں تھوڑی دیر بھگو کر ہم نے رکھ دیا تھا اور پھر اسے اچھے سے واش کر لیا ہے کریلے کے چھلکے میں بہت سے فائدہ ہیں اس لئے ہم اس کا چھلکہ نہیں اتاریں گے تو اسی لئے میں نے اسے نمک کے پانی میں بھگو دیا تھا جسے یہ اچھے سے ساف ہو جائے تو پھر اس طرح سے دونوں سائٹ سے اسے ہم تھوڑا تھوڑا کاٹ دیں گے اب ہم اسے گول گول اس طرح سے پتلی پتلی سلائسز میں کاٹ لیں گے اسے ہمیں بہت موٹا موٹا بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت پتلا بھی نہیں کر دینا ہے تو آپ دیکھ لیجے ہمیں اس طرح سے اسے کاٹنا ہے تو اس طرح سے ہم اسے کاٹ لیں گے اور اگر اس میں بیج ہے تھوڑی ہارڈ والی بیج ہے تو اسے نکال لیجے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کریلے کو کاٹ کر ریڈی کر لیا ہے اب ہم ایک بڑے باؤل میں پانی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک اور ایک نیمبو کا رس دونوں چیزیں جو ہیں نمک اور نیمبو کا رس اس سے کریلے کا جو کڑوپن ہوتا ہے وہ نکل جائے گا تو ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک اور نیمبو کو پانی میں اور پھر اس میں کریلے کو ڈال دیں گے کریلے کو اچھے سے اس پانی میں ہم مکس کر دیں گے اور پھر ڈپ کر کے اسے ہم کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اسے کریلے کا جو کڑوپن ہے وہ سارا نکل جائے گا یہاں میں نے لیے دو بڑی پیاز اسے ہم بارک بارک کٹ لیں گے پیاز کی جو ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے وہ کریلے کے کڑوپن کو کم کرتی ہے تو اس لئے اس میں ہم پیاز زیادہ ڈالتے ہیں یہاں دونوں پیاز میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے کریلے کو نیمبو اور نمک کے پانی میں میرینیٹ کیے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نچوڑ نچوڑ کر ہاتھوں سے اس طرح سے نکال لیں گے اس طرح سے کریلے کا جو بھی کڑوپن ہوتا ہے وہ پانی میں سارا نکل جائے گا یہ پانی بہت فائدے کا ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بھونہ پیسہ زیرا نیمبو وغیرہ ڈال کے اسے پی بھی سکتے ہیں اب کریلے کو ہم ایک دو پانی سے اچھے سے دھولیں گے اور پھر اسے اس طرح سے ایک چھنی میں رکھ دیں گے جس سے اس کا پانی ڈرین ہو جائے یہاں میں نے ایک کڑھائی میں ایک کلچی سرسوں کا تیل لیا ہے اب تیل ہمارا جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے زیرا آدھا ٹی سپون رائی یا سرسوں کا دانا آدھا ٹی سپون سونف جسے میں نے ہلکا سا کر لیا ہے اسے بھی آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہینگ ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو پانس سے چھ سیکنڈ کے لیے ہم اس میں سوتے کریں گے اور جب سونف زیرا رائی ہینگ ان سب کی اچھی سی خوشبو آنے لگے زیرا بھی چٹکنے لگے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی باریک کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہمیں یہاں پہ ہلکا سا فرائی کرنا ہے کہ یہ بس ٹرانسلوسنسی ہو جائے ہلکا سا بلکل کلر آ جائے بہت ڈاک براؤن اسے ہم نہیں کریں گے اس طرح سے پیاز کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ بنی رہتی ہے اور ہمارے کرے لے کے کروے پن کو دور بھی کرتی ہے تو یہاں پیاز ہماری ہلکی سی فرائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور آدھا ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ہم کچھ پیسے مسالے ڈالیں گے جس میں ہلدی ہاف ٹی سپون کشمیری لال میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ تقریباً تین چوتھائی ٹی سپون اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور یہ تیکھی نہیں ہوتی زیادہ پھر میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون ہری میچ دو جسے باری کاٹ لیا ہے نیکسٹ میں ڈال رہی ہوں کسوری میتھی اسے ہلکا سا روست کر کے اور پھر میش کر کے ڈالیں گے ون ٹی سپون پھر میں ڈال رہی ہوں سونف کا پاوڈر ایک ٹی سپون سونف آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دو بار یوز کیا ہے سونف تھوڑا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ سونف کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ کریلے کے کڑوے پن کو بیلنس کر دیتی ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالہ ہمارا جلے نا تو اس لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اسے اچھے سے بھون لیں گے یہاں 5 سے 6 منٹ لگیں اور ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون کے تیار ہو گیا ہے اس نے تیل بھی دیکھے ریلیز کر دیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس سے کریلہ جب ہم اس میں ڈالیں تو مسالے اچھا سے کریلے پر کوٹ ہو جائیں تو یہ بہترین سا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کریلے ڈال دیں گے اس میں ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون نمک چونکہ کریلے کو پہلے نمک میں ہم نے بھگو کر رکھا تھا تو یہ تھوڑا نمک ابزورپ کی ہوگا اس لیے نمک کم ڈال رہے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور ڈھککن لگا کر سلو فلیم پر اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گلنے دیں گے بیچ بیچ میں ایک دو بار اسے کھول کر دیکھ لیں گے اور چلا بھی دیں گے چمچ یہ زیادہ ڈرائی ہو گیا ہو اور گلہ نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور پھر اسے گلہ لیں پندرہ سے بیس منٹ اسے میں نے سلو فلیم پر بلکل پکایا ہے اور دیکھیں کریلہ بلکل اچھے سے گل گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بہت ہی خاص اور سیکرٹ مسالے جو کریلے کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ انہینس کر دیں گے اور اس میں اگر تھوڑی موڑی کرواہٹ ہوگی تو اسے بھی بیلنس کر دیں گے تو سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون آمچور پاوڈر 1 ٹی سپون چینی اچھا چینی کی جگہ اگر آپ گل ڈال دیں تو اور بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر میں ڈال رہی ہوں اس میں 1 ٹی سپون بھروا مسالہ یہ گھر کا بنا ہوا مسالہ ہے تو گھر کے بنے بہت ہی بہت ہی بہترین اور خوشبودار بھروا مسالے کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل پر ہے میں لنک اوپر ڈال دوں گے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اچھا تو پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپونے نیمو کا رس اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اس کا ٹیسٹ اتنا بہترین آتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے کہ آپ کریلے کی سبزی کھا رہے ہیں اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر بلکل سلو فلیم پر رکھ دیں گے جس سے جو لاس میں مسالے ڈالیں ہیں ان کا فلیور اچھے سے کریلے میں آ جائے ایک بار بنا کے ضرور دیکھئے گا جو کریلہ نہیں پسند کرتا ہے جیسے بچے بھی نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی مانگ مانگ کر کھائیں گے تو دیکھیں ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور بہترین کریلے کی سبزی تیار ہے یقین مانئے اس طرح سے آپ کریلے کی سبزی بنائیں گے تو بڑے تو بڑے بچے بھی انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھا جائیں گے یہ سبزی بلکل بھی کڑوی نہیں لگے گی اور اسے روٹی سے کھائیے ڈال چاول کے ساتھ کھائیے پراتے سے کھائیے یہ ہر چیز کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اسے گارنش کریں گے فریش ہری دھنیا کی پتی سے اور پھر اسے سرف کریں گے دیکھا آپ نے بہت ہی کم تیل میں اور بینا کریلے کو الگ سے فرائی کیے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی کریلے کی سبزی تیار کر لی تو اس ریسپی کو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بہت ٹیسٹی کریں گے